احمد چھٹا شدید زخمی ہے امران خان کو لاہور بائی روڈ لے جائے جا رہا ہے فائرنگ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کنٹینر کے اوپر نہیں تھا میں کنٹینر کے اندر تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امران خان کو ایک گولی لگی ہے اور اس وقت ان کو لے جائے جا رہا ہے لاہور بائی روڈ اور مناظر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جب امران خان کو کنٹینر سے ان کی گاڑی میں منتقل کیا جارہا تھا تو ان کی ٹانگ پر ہمیں پٹی بندی ہوئی نظر آئی جبکہ دوسرے جانب وہ حملہ آور جس نے فائرنگ کی اور وہ شخص جس نے روکنے کی کوشش کی اور اس کوشش کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر آئی ہے بارحال فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں فیصل جعوید زخمی ہوئے ہیں امران اسماعیل زخمی ہوئے ہیں عددار باکستان تحریک انصاف کے محمد احمد چھٹا صاحب وہ زخمی ہوئے ہیں ایک اور نام سامنے آیا ہے راشد صاحب کا وہ زخمی ہوئے ہیں جبکہ تحریک انصاف کے چیرمن امران خان خود بھی زخمی ہوئے ہیں اور ان کو اس وقت ہسپٹل منتقل گیا جارہا ہے انہیں لاہور لے جائے جارہا ہے بائی روڈ وہ یہاں سے لاہور ان کو لے کر جائے گیا ہے ان کی ٹانگ میں زخم آئے ہیں اور ان کی ٹانگ پر گولی لگی ہے ان کی ٹانگ پر پٹی بندی ہوئی تھی اور ان کو گاڑی میں منتقل کیا گیا ان کے کنٹینر سے فوری طور پر اور یہاں سے روانہ کر دیا گیا ساتھی وہ تصویر بھی سامنے آگئی حملہور کی تصویر بھی سامنے آگئی ہے جب وہ فائرنگ کر رہا ہے اس کو روکتا ہوا شخص بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فائرنگ کے نتیجے میں جو زخمی تھے ان کے حوالے سے خبریں آئیں ان کے نام سامنے آگئے بعد میں جس شخص نے اس حملہور کو روکا اس کو لوگوں نے داد اور تحسین وہاں پر دی کہ اس نے